ہیلو گائز السلام علیکم آج بات کر لیتے ہیں انگلینڈ واسس ویسٹ انڈیز کے میچ نمبر ٹی ٹونٹی پانچ کی کہ کون سی ٹیم نے یہ میچ جیتا ہے اگر آپ نے ہائی لیٹس دیکھنی ہے ایچڈی کوالٹی میں تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھے جائے تاکہ آپ کو ہائی لیٹس دکھا سکیں تو دوستو اب چلتے ہیں ہائی لیٹس کی طرف پہلے ٹانس جیت کر انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو بیٹنگ کی دعوت د ہی تو ویسٹ انڈیز کے بیٹنگ اوڈر نے بہت اچھی بیٹنگ کی کیل میں نے اکتیس رومر شیدن نے چھے نکلیس پورن نے اکیس کیرن پولارڈ نے اکتالیس اور رومن پاول نے پینتیس اور برینڈر کینگ نے پچیس رنز بنائے تو ان سب میں سے زیادہ رنز بنائے کیرن پولارڈ نے پچیس گندوں پر کیرن پولارڈ نے اکتالیس رنز بنائے جس میں ایک چوکہ اور دو چکے شامل ہیں تو اس طریقے سے ایک سوناسی رنز پر ویسٹ انڈیز کے چار کلالی اوٹ ہوئے اور حدف کے لیے انگلینڈ کو ایک سو اسی رنز کا ٹارگٹ دیا تو بات کر لیتے ہیں بولنگ کی انگلینڈ کی کوئی بولنگ کو خاص نہیں رہی صرف آدھر رشید نے چار اور میں سترہ رنز دے کر دو کلالے اوٹ کیا لیمن لیونک سٹانگ نے تین اور میں ستارہ رنز دے کر دو کلالے کو اوٹ کیا تو کوئی اور بولار ایسا نہیں ہے جس نے ویکٹ لی ہو یا کوئی اچھی گین بازی کی ہو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ویسٹ انڈیز کے انگلینڈ کی بیٹنگ کی کہ انگلینڈ کی بیٹنگ کس طرح رہی اور کس طرح سے جوسن روئے آٹ رنز بنا کر اکیل حسین کی گیند پر آؤٹ ہوئے ٹوم بین ٹن سولہ رنز بنا کر سمیت کی جیمز ونز پچپن رنز زویں گنا کر اکیل حسین موین علی چودہ رنز بنا کر اکیل حسینٹ پر لیم لیونکسٹان اکیل حسین کی گیند پر آؤٹ ہوئے چھے رنز بنا کر سیم ب Chung's ہولڈر کے ہاتھوں کیچ ہوئے اور سب سٹنپ آؤٹ ہوئے توンネル اکیل حس ٹیم ایک سو تریس رن تریسٹ رنس پر آٹھ کلالی آؤٹ ہو گئی اور آور ختم ہو گئے تو اس طریقے سے ویسٹرن ڈیز نے یہ مقابلہ باہ آسانی سترہ رنس سے جیت لیا تو اب بات کر لیتے ہیں ویسٹرن ڈیز کی بولنگ کی ویسٹرن ڈیز کی بولنگ میں اکیل حسین نے سب سے اچھی بولنگ کی چار آور میں تیس رنس دے کر چار کلالی آؤٹ کی اور جیسن ہولڈر نے تین آور میں اگر آپ کو ہمارے یہ چینل کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی نہ لگی ہو تو نہ سسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس سسکرائب کیا بغیر نہ جائے گا ملتے ہیں اگلی ان سیریز میں ویسٹرن ڈیز